کیا آپ نے کبھی کرسی کی ہنک دیکھی ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی ڈی ایم کی دادا گری دیکھی ہے؟ اگر آپ کا جواب نہ ہے تو آج ہم آپ کو یہ دونوں چیزیں دکھا رہے ہیں آپ کی سکرین پر دو تصویریں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ آج آپ کو کرسی کی ہنک بھی دکھائیں گی اور ڈی ایم کی دادا گری بھی یہ تصویریں ہیں چھتیس گڑھ کے سورج پر کی اور یہ جو صاحب آپ کو ایک لڑکے کو تھپڑ مارتے دکھائی دے رہے ہیں یہ ہے اس دلے کے ڈی ایم رڈ بیر شرما جنہوں نے کرسی کی ہنک کے چلتے اس لڑکے کا موبائل فون سڑک پر دے مارا اور دادا گری کے چلتے پہلے لڑکے کے گال پر خود تھپڑ جڑا اور اس کے بعد اپنے ساتھ چل رہے پولیس کرمیوں کو اسے ماننے کا آدیش دے دیا جب ان کا اس سے بھی دل نہیں بھرا تو اس کے خلاف مقدمہ لکھنے کے آدیش بھی پولیس کو دے دیے گئے جبکہ لڑکا بار بار ان سے اپنے باہر نکن لے کی وجہ بتاتا رہا وہ بتاتا رہا کہ وہ اپنا ٹیسٹ کروانے گیا تھا اس نے ڈی ایم کو وہ پرچہ بھی دکھایا جس پر ٹیسٹ لکھا ہوا تھا لیکن وہ زلادکاری جو ٹھہرے کسی کی کیوں سنے کیا وہ کسی کی سننے کے لیے یو پی ایس سی کی پرکشہ پاس کر کے آئے تھے اس ویڈیو کو دیکھ کر تو یو پی ایس سی کے وہ ادھکاری بھی اس وقت کو یاد کر رہے ہوں گے جب انہوں نے ان جناب کو ڈی ایم بنانے کے لیے ہری جھنٹی دے دی تھی لڑکے کی پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈی ایم صاحب سرکیوں میں آ گئے آئی ایس ایسوسیشن نے ٹویٹ کر کے ڈی ایم شرمہ کے اس برطاؤں کو غلط اور دربھگے پون بتایا چھتیز گھڑ کے مکہ منتری بھوپیش بگھیل کے سامنے جب یہ ویڈیو پہنچی تو انہوں نے ترنت ڈی ایم کو ہٹانے کے عدیش جاری کر دیے انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ سوشل میڈیا کے مادیم سے سورجپور کلیکٹر رڈبیر شرمہ دوارہ ایک نو یوک سے دروائیوار کا معاملہ میرے سنگیان میں آیا ہے یہ بہت دکھت اور نندنیے ہیں چھتیز گھڑ میں اس طرح کا کوئی قرطے قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا کلیکٹر رڈبیر شرمہ کو تتکال پر بہت سے ہٹانے کے نردیش دیے ہیں مکہ منتری کے اس ٹویٹ کے بعد ڈی ایم کی آکے کھلی اور انہوں نے اسے اپنی غلطی مانتے ہوئے معافی بھی مانگی لیکن اب تک کافی دیر ہو چکی تھی تیر کمان سے نکل چکا تھا کرسی کی ہنک اور دادا گری ذرا سی دیر میں رفو چک کر ہو گئی تھی تورنثی شرمہ کو ڈی ایم پس سے ہٹا کر ان کی جگہ پر یو پی کے ہردوئی کے رہنے والے گورو کمار کو وہاں کا ڈی ایم بنا دیا گیا نئے ڈی ایم نے کاریبار گران کرتے ہی یوک امن مطل کو نیا موبائل فون دلوایا مفروم 생겼ر مرمو مرمو بھارو دیر کر دیر کرتے Wyoming مرمو ہی zagی طور 10 ایک طور 22 یہ کو جانےisia کرا quêerei پھور پھور پاہو دیا میں پھین پھول خوٹہ monsters وہ آیا پھول 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 وہاں ص互 آیا کہ وہاں بھائی وہاں موسیقی 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 میرے کو بلائے پھر ان کو پتا نہیں کیا لگا میرا موائل لے کے پٹک دیے جور سے اور پھر میرے کو ایک جھاپڑ بیمار دیے اور پھر پولیس والوں سے بھی پٹو آنے لگے اور بلے اس کے اوپر ایف آئر کریں گے ایسا کریں گے ایسا کریں گے میں کچھ نہیں سر میرے ہاتھ میں موبائل تھا دوا کا پرچی تھا بائک کا چاہ بھی تھا اب ان کو جو بھی لگا میرا موبائل دکھے گا نا ایسے تھا ہی نہیں پورا ایسے تھا میرا اور ہمارے پورے سرکاری عملے کا جلا سورجپور کے ہی نہیں پورے چھتیزگڑ کے سرکاری عملے کا یہ پریاس رہا ہے کہ ہم لوگوں کو اس عبدہ سے بچائیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ لوگ ڈاؤن کا پالن کریں اور پچھلے ایک سال سے میں اور میرا پورا سرکاری عملہ پورا جلے کی ٹیم اور پورے چھتیزگڑ کے جتنے سرکاری عملہ ہے ہم سب رات دن محنت کر رہے ہیں آج جو گھٹنا ہوئی اس کے لیے مجھے کھید ہے میں سب سے معافی مانگتا ہوں میرا کتی یا آشے نہیں تھا کہ کسی کا آپ مان کرنا جن ویکتی کا وہ ویڈیو ہے وہ بائک کے اوپر جو ہے وہ جا رہے تھے اور میں اس سمیں وہاں موجود تھا ہم نے جب پولیس والوں نے اور ہم نے جب ان کو روکا تو وہ روکے نہیں اور ہمیں چوٹ لگنے کا ڈر تھا جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ویکسینیشن لگوانے جا رہا ہوں انہوں نے ایک پرچے دکھائی جو ویکسینیشن سے سمبندیت نہیں تھی بعد میں وہ بولے کہ میری دادی جی میری دادی جی کو میں دیکھنے جا رہا ہوں انہوں نے بتمیزی کی میں نے آویس میں آکے ان کو ایک چاٹا مار دیا میں معافی مانگتا ہوں اپنے اس بہوار کے لیے مانگتا ہوں